کہ سوا ایک بجے لگی ہے تڑکے داڑ پوک اور اس کے ساتھ ملائی بوٹی اور شلجن نہیں چکندر اس کے ساتھ یہ ہمارا روگنی نان آ گیا میں بولتا ہوں مزہ نہ آ جائے تو پیسے ہی بھارسی ہے یہ چیز میرے اسیس آپ دیکھیں ہمارے خانت ہے نا پیلے جو بھی اچھا یہ ہمارے خانت ہے ہمارے خانت ہے ہم بھی در رکھے ہو گئے جو کچھ ریسپوریل کی ڈیکلیشن ہمارشاللہ سکتے ہیں یہ چیز میرے عزیز اسلام علیکم آئیوٹبلی کے ساتھ ہوں ہم سابقا تک ہوں گے خیرار سے ہوں گے ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ اور گایز صبح کا آگاز ہوگی ہے جس آیا ہے تو میں بھی جا رہوں پینکتورس ڈکا میں ہے اس کے بعد وہاں سے ہو کے آتے ہیں اور پھر ڈیلی ایک ہی جو ایکٹیویٹی ہوگی آپ سے شیئر کرتے ہیں آج اب اسکول سے آنے والی ہوگی تو چلتے ہیں پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے جو بھی ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اٹھو 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 بول اٹھنا کیا مسئلہ ہے اٹھ 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 یار اٹھاو اس کو اٹھو بولو اس کو بولو اٹھا جا کیا مسئلہ ہے اٹھو بولو دادہ اٹھو بولو اس کو بولو دادہ اٹھو بولو دادہ اٹھو بولو اٹھے جاؤ ددہ اس کو بول ہوگے تو اٹھے گی بلو بلو اٹھے جاؤ اٹھے جاؤ اٹھے جاؤ اٹھے جاؤ اٹھے جاؤ اٹھا اٹھا کر بڑو اٹھے جاؤ دادہ بولات کو بولو بولو اچھ ٹھیک کیوں کس چیز کے چھوٹی ہے وہ سکول وہی تیچہ نے بولاتا کہ وہ چالدی کی چھوٹی ہے اچھا اٹھا جاؤ پانی بھرنے جا رہے تھے میں اور دوار اور یہ دیکھیں میرے حالت دیکھیں پانی بھرانے ہاں چلو ٹھیک ہے 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 ہم لوگ جا رہے ہیں چونہ چیزیں دیکھنی ہے پھر آپ سے گپش پہ لگاتے ہیں نہیں ہمیں ایک تلوار توڑکا بھی کر رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چلے بھی ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہ دیکھیں پروٹوکول کوئی گزر رہا ہے اس کے لئے یہ دیکھیں پولیس والے آئے ہوئے ہیں اور ساری یہ پتنی یہی سے ہی گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں بچہ پاٹی پہ ہم لوگ پہنچہ پر گزر رہے ہیں اور بچہ پاٹی ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ در سے بھی انہوں نے روک دیا ہے اللہ معاف کریں یہ لوگ چاہتے کیا ہے ہر جگہ پہ پولیس آگئی ہے سارا کچھ آگئے جب تک یہاں سے کوئی پروٹوکول نہیں گزرے گا تب تک عوام زلید ہوتی رہے گی گزری بریج پورا انہوں نے بند کیا ہو ناصر ہو ناصر بھائی ہو ناصر زیڑ پہ ہو جا ہاں ہاں کراچی میں پنجابی نہیں رہتے کیا آئی کانٹ بلیف جیس اور گائس آگے کا منظر چیک کریں باہ 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 یہ دیکھیں گائس یہاں پہ پولیس آگئی روک کر بچہ پاٹی کے آگے بھی انہوں نے روک دیا مطلب کوئی انسانیں بندنسی میں بھی جا رہا ہوتا ہے سو مسئلہ مسئلہ یہاں بول سکتے ہیں یہاں کچھ نہیں بول سکتے اس کا جو تل کرے کر سکتے ہیں کیا خیال ہے یہ صحیح ہے نا یہ دیکھیں گائس یہاں سے بھی بند کیا ہوا ہے سارا تین تلوار بھی سارا جام ہیں پنجاب چرنگی سارا جام کیا ہوئے کیا کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ پیارا پاکستان ہے چلیں بھئی ابھی جو انا ہم لوگ تین تلوار پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے جانا ہم لوگوں نے جانا کچھ شاپنگ وغیرہ کا نہیں ہے تھوڑی سی میں نے کتوا سا شوٹ وغیرہ بھی کھل لیتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کے کپڑے وغیرہ ہے بڑوں کے بھی ہے تو ابھی جانا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہم نے جانا صرف تھوڑا سا بلوگ بنانا تھا میں نے کہا بلوگ بھی بن جائے گا اور تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے گھوم پھیر کے پھر یہ دورے مہن جانا پیچھے گھوم رہے آجی کیا دیکھ رہی ہو یہ تمہیں نہیں آئے گا اچھا اچھا چلو یہاں پہ جلوی والی شاپ پہ یہ دیکھیں پیاری پیاری جلوی لکھی ہوئی ہے کیا یہ بھی اچھا ہے یہ دیکھ لو نا یہ دیکھو یہ تو گھائیس جوانا نور کے کپڑے دیکھ رہی ہے اور میں جوانا میں نے کہا میں بھی یہاں سے کچھ دیکھ رہوں یہ بھی لگے ہوئے کپڑے یہ اصل میں نور کی برچڑے آ رہی ہے نا تو اسے جیسے یہ اس کے کپڑے دینڈ رہی ہے کہ کوئی اچھا ڈریس ہمیں مل جائے جو پھر یہ اس کو بھیجوا دے گی اس وجہ سے تو یہ اس کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور میں اپنے چکر میں لگا ہوں جو بھی ہے اچھا ہی ہے یہ سوڑ بھی بہت پیار ہے تو گھائیس تین تلوار کے کچھ یہ منظر ہیں سوہ تین بجے کے اور سامنے گول کپے والا کھڑا ہے چپس والا ہے گول کپے والے کو دیکھ کہ میرا رہا نہیں جارا دل کہ میں رہوں لیکن کیا کروں کھانے بھی ہیں اور نہیں کھانے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور یہاں آنٹی جو ہے وہ شال وغیرہ بیچ رہی ہے کچھ یہ منظر ہے اور اس کے علاوہ آج میں نے وائٹ ریس بنا ہوئے تو بھائیس نے بہت عریف کی کہ بھائی ماشاءاللہ آنکے اوپر وائٹ ریس بہت انگیز جا رہا لگ تینکیو ہو جائے چلیں بھائی دل پہ پتہ رکھ کر ہم لوگ کھا رہے ہیں گول کپے اور اس میں یہ دیکھیں پرف ڈال دیئے انکل نے تو یہ تھنڈا ہو جائے گا اس میں بھی تھنڈا ہے اور وہاں سے گول کپے کی پلیٹ ڈیٹھ سو رفے کی ہے تین تلوار پہ اگر آپ نے بھی کھانی ہے تو ڈیٹھ سو سے کم نہیں ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں پھر نہ بولیے گا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا اور یہاں پہ انکل پاپکون والے بھی ہیں چلیں بھئی اوشن مال سے ہوتے ہوئے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر ٹھیک ہے سامنے تین تلوار ہے اور یہاں سے چاہے ہم نے کھو اسی سوپک نے کی ہے سوپک نہیں کی ہے بس ایک شاڑی لینی تھی اس کی وہ لے لی ہے وہ آپ کو یہ کہا جا کے اپنے بلوگ میں دکھا دے گی بس چلتے ہیں گھر میں ادھر آج ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوا ہے بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے کام چیک کریں میں آج اس نے جو انا ساٹھ ہزار کا نقصان کر دی ہے سکرین توڑ کا یہ شریف زادی جو بیٹھی ہے کیا کہے تم نے کیوں توڑی ہے کیوں توڑی ہے کیوں توڑی ہے آج چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہ یہ بھئی اس نے آج نقصان کر دی ہے چلو ٹھیک ہے نہیں کہ ڈالسی ہمارت اچھا گئیس بہار جو ہیں نا آج تھنڈی ہوا چل لیے پونے آٹھ کا تہم ہے اور جیسے سرد ہوا نہیں چل رہی ہو تھی وہ چیز ہو رہی ہے اللہ خیر کرے پنجاب میں تو سنا ہے بارشیں ہوئی ہیں لیکن کراچی میں بارش نہیں ہے بھائی صاحب یہ کیا چکر ہوگا یہاں بارش ہو جائے تو موسم یہاں بھی ٹھنڈا ہو جائے گا چلو جو بھی ہے اچھا ہی ہے چلیں گائز اس ٹائم ہم لوگ آئے ہیں ہواں سیو پر سامنے کی رونک چیک کریں یہ ہوا اور یہ تھوڑی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ یہ سین ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھوڑ در پس آدھا 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 بیٹھیں گے پھر کار چلے جائیں گے سامنے میں نوڑا ہے یہ چیز میں نوڑے کی لیٹر چیک کریں میں نے کہا تھوڑا سا آج گھوم پھر کے آتے ہیں پھر گھومتے تو ہم لوگ روز ہی ہیں آج سارا دن بس ایسا ہی پیزی پیزی گزر گیا تو میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے نا سبجی ٹھیک ہو خوش ہو کراچی کیسا لگ رہے اب کیسا لگ رہے اچھا لگ رہے چلیں شکر ہے چلیں جی آج کا بیلوگ یہ ان کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہمارا بیلوگ اچھا لگے گا اور اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ سو سسکرائب لازمی کر جی جی گا ملتے ایک نیکس بیلوگ ہیں اور کیا کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا اپنی سبان شریف پر کنٹرول نہیں کر رہے تو پھر لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ایکشن لینا پڑے گا کیونکہ بہت ہو گیا ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے لیکن ہر بندہ جو ہے نا اپنی لیمٹ کروس کر رہا ہے جب ہم کسی پہ بات نہیں کر رہے تو ہمارے پر بھی کوئی بات نہ کرے بات یہ ہے کہ جب میں کسی پہ بات کروں تو اگلا بندہ بات کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے جب میں کسی پہ بات نہیں کر رہا تو میرے اوپر تنقید مسلسل کیوں کی جا رہی ہے پھر اگر میں کچھ بولوں تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ جی ہم اس کو ارسٹ کروا لیں گے دھمکیاں دینا مجھے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کل میں ان کا نام بھی بتاؤں گا کہ کنوں نے مجھے دھمکیاں دی تھی اور کس نے مجھے بولا تھا کہ جو ہے نا ہم آپ کو ارسٹ کروا لیں گے یہ کر دیں گے مطلب وہ کچھ بھی بولتے رہے اگر میں کچھ بولوں تو پھر ارسٹ کروانے والی کہانی ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نا جو بھی ہوا چینل چینل تو بہت ہو گیا اب اگر کچھ ہوا تو بھئی سیدھا سٹیکیں چھوڑوں گا میں ٹھیک ہے میں دوں گا اب سٹیک سیدھی بات ہے کیونکہ میں کسی سے نہ ڈرتا ہوں نہ مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے جب میں کسی پہ بات نہیں کر تو میرا نہ تو کوئی نام لگائے نہ ہی کوئی تھم میں لگائے اب کسی نے لگانا ہے الٹا سیدھا کچھ کیا تو میں بھیجوں گا سٹیک اپنے چینل سے پھر مجھے کوئی نہ کچھ کہے ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کے ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن آپ لوگ جو ہے نا مسلسل ایک بندے کو تنقید کا نشانہ بنا بنا کرنا ایک منٹلی ڈسٹپ کر دیتے ہو تو مجھے سٹیک دینا نہیں آتی تھی لیکن میں نے کسی کو بولا ہے تو وہ سٹیک دے دے گا ٹھیک ہے نا اب وہ جو بھی ہے میں بھی سٹیک دینا سکھ جاؤں گا کوئی بھی میرا نام لے گا تو میں ڈریکٹ اس کو سٹیک دوں گا جیسے سٹارہ سٹیک دیتی تھی اپنے چینل سے اب میں بھی ویسے ہی دوں گا کیونکہ کچھ لوگوں کو شٹ اپ کال دینا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی دھنکیا دینا ہے جو بھی کرنا ہے کرتے رہو لیکن اب جو ہے نا میں چپ نہیں رہو گا بہت ہو گیا تم لوگوں کی زبان جو ہے نا بند نہیں ہو سکتی پھر کچھ بولو تو تم مجھے آریسٹ کروانے کی باتیں کرو جب آریسٹ کروانے کی باتیں تو چلو جب آریسٹ ہوگا ہوں گا تلو تم لوگوں کو تو سبق سکھا کے جاؤنا میں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ